کیا آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام اور ایک بیوہ کا عجیب واقعہ سنا ہے تو چلیے آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ اے خاتون حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضی ہوئی اور عرض کیا اے خدا کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا تیرا ناس ہو اے خاتون تو کیا بات کر رہی ہے رب تعالیٰ تو سرہ سر عدل و انصاف ہے وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارا قصہ کیا ہے اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے خدا کے نبی میں ایک عورت ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پروش میں نے اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمنی سے بچوں کی کھانے پینے کا بندو بس کروں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئے اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئیں حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کیا خدا کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا خدا کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے دفاقر نے ایک زوردار آندھی آئی کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گئی موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس توفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزے سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سراخ کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظر مانی ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ مندلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اور اس کے پنجے میں ایک صرف رنگ کی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اس میں کاٹا ہوا سود تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا تھوڑی دیر بعد دفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے مو سے واپس آ گئے اب یہ صدقی کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ جسے چاہیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پروردگار تیرے لیے بھروبر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس ظالم گردان کر رہی ہے پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو اس طرح کی مزید دلچلس ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ اللہ حافظ